السلام علیکم my youtube family how are you all i hope کہ آپ سب ہلدی ہیپی اور مزے میں ہوں گے تو جی آج میں آپ لوگوں کے لیے بڑی مزے کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ میری فیوریٹ ہے آلو گوپی اور آلو گوپی کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے بڑی آسان اور ایزی سی ریسپی ہے تو سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دھیر سارے کومنٹ کیا کریں فیڈبیک ضرور دیا کریں اور فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تو چلے جی ویڈیو دیکھیں اور انجوئے کریں آسان سی ریسپی ہے آپ لوگ یہ جو بیگنرز ہیں ان کے لیے جو لڑکیاں ابھی ککنگ سیکھ رہی ہیں ان کے لیے بہت ایزی ریسپی ہے تو جی ریسپی چلے دیکھتے ہیں جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ سب سے ایزی اور آسان ریسپی ہے اور سمپل گھر کے مسالے اس میں یوز ہوں گے ناثنگ سپیشل ناثنگ فینسی جی پہلے ہم نے ڈالا ہے تقریباً ہاف کپ میں آئل ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ پورے کی کانٹیٹی میں آپ کو بتا رہی ہوں ابھی میں نے سٹارٹنگ میں کم ڈالا ہے بعد میں میں نے اور ڈالا تھا یہ دیکھیں جی اب اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کہ کم از کم دو عدد درمیانے پیاز میں نے اس طرح سے کٹ لیاں اور اب میں وہ ڈالوں گی اب ان کو ہم لائٹ براؤن کر لیں گے یہ دیکھیں ہم لائٹ براؤن کرنے کے بعد پھر اب ہم اس میں لیسن ادرک زیرا ہری مرشکو ٹی وی وہ ڈالیں گے جو کہ میں سب میں ڈالتی ہوں یہ ون ٹیبل سپون لیسن ہے ون ٹیبل سپون ادرک ہے ون ٹیبل سپون زیرا ہے اور چار سے پانچ ہری مرش ہے ہری مرش آپ کی اکورڈنگ جتنی آپ لوگ گھر میں سپائسز پسند کرتے ہیں اتنا آپ ڈال سکتے ہیں یہ آپسنل ہوتی ہیں ہمارے گھر میں تھوڑے سپائسز زیادہ پسند کیا جاتے ہیں تو اس لیے میں تھوڑا زیادہ ڈالتی ہوں اور آلو گوبی اگر پھیکی ہو تو وہ اچھی بھی نہیں لگتی یہ جی اچھا آلو گوبی کا ایک اور فائدہ ہوتا ہے کہ آلو گوبی کا وہی سالن پراتھوں میں بھی یوز ہو جاتا ہے تو وہ بڑے مزے کہ نیکس ڈے یا شام کو پراتھے بنتے ہیں یہ جی دو عدد ٹماتر ہیں چھوٹے سائز کے یہ میں نے ڈال دیئے اب اس کو اچھی طرح مسالے کو ایز یوجل ہم نے اچھی طرح اس کو پکا لینا ہے مسالے کو اس کا کچھا پن نہ رہے اس کو جی ہم نے اچھی طرح سے پکا کے اور اس کے ٹماتر اچھی طرح سے گل جائیں اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ جو ٹماتر ہیں وہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں ہاں جی یہ دیکھیں اچھی طرح سے مسالے کو ہم بونیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے پانی اور ڈالا پانی ڈالنے کے بعد اب میں اس میں سپائسز کی باری آ جاتی ہے سپائسز ڈالوں گی یہ میں نے ون ٹیبل سپون بھرا ہوا لال میچ ڈالی ہے کشمیری لال میچ سپون میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہاف ٹی سپون میں نے ڈالا ہے حلدی کا کے قریب تو اس کو اب اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اور ان سپائسز کے ساتھ ان کو اس مسالے کو اچھی طرح سے ایسے مسالہ ہونا چاہیے کہ آپ اس میں مل جائے ایک دم جسے کہتے ہیں نا یک جان ہو جانا وہ ہو جائے تو پھر ہم اس کا نیکس ٹپ کریں گے ابھی ہم اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے بھوننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گھی ہے وہ باہر آ جائے اور اندر کا جو سارا ہے وہ مکس ہو جائے بار بار پانی ڈالنے سے یہ مطلب ہے کہ مسالہ تھوڑا سا اچھی طرح پانی میں ہی پک جائے اس کو اب پانچ دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اور یہ اچھی طرح سے جب گلے گا اسے لو فلیم پہ ہم کر دیں گے مسالہ اچھی طرح سے گل جائے گا اچھی طرح سے سب کچھ آپس میں یہ جی سب سے مکس ہو جائے گا پھر ہم اس کو کھول کے دیکھیں گے یہ جی اب کھول کے دیکھنے کی باری آگئی ہے اب ہم اس کو کھول رہے ہیں یہ دیکھیں مسالہ بالکل جسے کہتے ہیں نا میش ہو چکے دیکھیں نیچے لگ رہا ہے اس کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو صاف نظر آ رہا ہوگا کہ آئل باہر آ رہا ہے یہ جتنا مسالہ بھنائی اس کی اچھی ہوگی اتنا کھانا اچھا بنتا ہے اس کو اچھی طرح سے اب ہم نے بھون لیا اب یہ جی بڑا پھول گوبی کا ہے آج کل جرمز اتنے ہوتے ہیں اور پلیز اس کو اچھی طرح سے پہلے دھو کے ہم نے اسے کاٹ کے اچھی طرح سے گرم پانی میں ہم نے پہلے اسے تھوڑی دیر کے لیے سوک کر کے رکھنا ہے پان سے دس منٹ کے لیے جب گرم پانی میں یہ رہے گی اس کا جتنا بھی اس کے اندر جو جرمز ہوں گے جو بیکٹیریا ہوگا وہ صاف ہو جائے گا پھر ہم نے اس کو چھان کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دینا ہے اس کے بعد ہم نے یہ گوبی استعمال کرنی ہے اس کو گوبی کے پھول آج کل بہت گندے ہوتے ہیں خدارہ اچھی طرح سے ہائیجین کا بہت خیال رکھا کریں میک شور کہ آپ کی جو بھی آپ ویجیٹیبلز بنا رہے ہیں وہ جرمز سے پاک ہوں تو اس کو اچھی طرح سے اب ہم مسالے میں مکس کریں گے اب اس میں ہم نے بالکل بھی پانی نہیں ڈالنا یہ گوبی اپنے پانی میں ہی پکے گی اگر آپ کو لگے کہ تھوڑی سی گوبی لگ جائے گی یا اس کو تھوڑی دیر ہے تو ایک چھٹے کی صورت میں جسے کہلو آپ ڈال سکتے ہیں پانی اور اس میں ہم نے زیادہ پانی نہیں کرنا یہ لو فلیم پہ یہ پکے گی گوبی لو فلیم پہ ہم اس کو بنائیں گے اور اس کو ڈھک کے بنائیں گے یہ لو فلیم پہ بنے گی اور آہستہ آہستہ اس کا کلر چینج ہوگا اور یہ گل جائے گی کیونکہ یہ گرم پانی میں بھی تھوڑی دیر اس کو سوک کر کے رکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ بہت جلدی گل جاتی ہے زیادہ اس کو پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے اس کو اب ہم اس کو ڈھک کے دم پہ اس کو بنائیں گے یہ سٹیم پہ بنے گی اس کو لو فلیم کے لیے اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر کے یہ دیکھیں اب ہم اس کو ڈھک دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اب ہم یہ دیکھیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے یہ دیکھیں اس کا آہستہ آہستہ کلر چینج ہوتا جا رہا ہے اوہو دھوان کتنا ہے یہ دیکھیں یہ چلیں جی اب یہ دھوان چلا گیا یہ دیکھیں اب یہ گوبی نے پانی چھوڑا ہے یہ دیکھیں یہ اب گوبی اسی پانی میں ہی بنائی جائے گی پھر اس کو ڈھکیں گے پھر ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے دیکھیں گے اس کو دیکھیں جی اب یہ گوبی کا کلر تھوڑا چینج ہوتا جا رہا ہے جب آپ کو لگے کہ اب گوبی تھوڑی جلدی پک جائے گی اس کو تھوڑی دیر اور چاہیے تو پھر ہم اس میں آلو ڈالیں گے کیونکہ آلو جلدی گل جاتے ہیں اس لیے ہم پندرہ منٹ کے بعد اس میں آلو ڈالیں گے پندرہ منٹ اس کو گوبی کو پہلے سٹیم دیں گے اب یہ ففٹین منٹ میں آلو گل جائیں گے اور ساتھ گوبی کی بھی جو تھوڑی بہت وہ رہتا ہے کچھا پن گوبی کا وہ بھی گوبی بھی گل جائے گی اب ہم اس کو ففٹین منٹ دیں گے جس میں آلو بھی گلیں گے اور کوئی دوبارہ سے میں کوئی پانی نہیں ڈال رہی وہ بھی سٹیم پہ ہی بنیں گے تب ہی اس کا سبزی کا ذائقہ آئے گا سبزی میں اگر پانی ڈال دیا جائے میری ایک بات یاد رکھیں تو سبزی کا وہ ٹیسٹ نہیں آتا وہ اپنے پانی میں ہی بنتی ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو دم پہ رکھ رہے ہیں اب دم پہ رکھنے کے بعد اب ہم نے اس میں ڈالا ہے دھنیا سوکا دھنیا ون ٹیبل سپون کورینڈر لیوز اور حضب ضرورت اور اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا گھر مسالہ ڈال دیا ہے یہ لیمو لیمن آپشنل ہے یہ بھی میں نے آدھا ڈالا ہے اب جی اس کے بعد رات کو ہمارے گھر میں گوبی کے پراتھے بنای جاتے ہیں اسی سالن کے میں پراتھے بناوں گی جو کہ میرے ہزبن بہت پسند کرتے ہیں یہ جو گوبی کا سالن ہے اس کو میں ایک پلیٹ میں ڈال کے اس کو فوگ کی مدد سے اس کو میں اچھی طرح سے میش کر لوں گی تاکہ یہ گوبی کے پراتھے اچھے سے بن سکیں یہ دیکھیں جی اس کو میں اچھی طرح سے میش کروں گی یہ دیکھیں جی اس کو اس طرح سے میش کیا جائے گا اچھی طرح سے ہم نے گوبی کو اور آلو کو یہ دیکھیں اب اس کی اس طرح کی لکھ آ گئی ہے اس کا ٹیکسچر اس طرح سے ہونا چاہیے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے پیڑے بنانے کی باری آ جاتی ہے ہم نے رینے ہیں چھوٹے چھوٹے پیڑے اور یہ اب ہم میں اس کو ڈسٹ کروں گی خوشک آٹے میں اور اس کے بعد اس کو پیڑا بناوں گی پیڑا جتنا چھوٹا ہوگا اتنا کرسپی بنے گا جتنا پتلا ہوگا اتنا یمی بنے گا اور اس لئے پیڑا آپ چھوٹا لیں گے تو بہت اچھا بنے گا اس کا سائز بھی اچھا ہوگا اس کا ٹیکسچر بھی اچھا ہوگا اب جی میں نے ایک پراتھے کے لئے مجھے چھوٹے چھوٹے دو عدد پیڑوں کی ضرورت ہے اس طرح سے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہ چھوٹے چھوٹے پیڑے بن گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں مجھے تین پراتھے چاہیے جس کے لئے میں نے چھے پیڑے بنائے ہیں یہ دیکھیں ایک دو تین تین پراتھے بنیں گے چھے پیڑوں کے اب جی میں اس کو ہلکا سا پریس کروں گی پریس کرنے کے بعد اس کو اٹھا کے میں اس کو سائیڈوں سے سائیڈز اس کی پریس کروں گی اس کے بعد میں نے اسے بیلن سے بیلنا ہے یہ دیکھیں اس کو رولنگ پن سے اچھی طرح سے ہم اسے پلٹ کے اور اگر آپ کو لگے کہ یہ چپک رہا ہے تو آپ آٹے کو ڈسٹ کر سکتے ہیں دوبارہ سے اس کے اوپر ڈسٹ کر کے اور پھر آپ دوبارہ سے بیل سکتے ہیں میں تھوڑا سا لے لیتی ہوں یہ دیکھیں دوبارہ سے ہم اب اس کو بیلیں گے اور باریک سی جیسے روٹی کے لئے ہم بیلتے ہیں اس طرح سے ہم روٹی کے پیڑے کا سائز تھوڑا سائز سے بڑا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم اسے الگ سے پلیٹ میں کر لیں گے سائیڈ پہ رکھ دیں گے اب اس کے بعد اسی طرح سے دوسرا پیڑا جو ہم نے بنایا ہوا تھا اس کو ہم بنائیں گے اس کو رولنگ بورڈ پہ ہم رکھ کر رولنگ پنسے اچھی طرح سے ہم نے اس کو بھیل لینا ہے دیکھیں میں اس کو ڈسٹ کر رہی ہوں دوبارہ سے میرا گلہ تھوڑا پرابلم کر رہا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اس کے لیے میری طرف سے معذرت یہ دیکھیں اس کو میں اسی طرح سے اچھی طرح سے بیل کے اب میں اس میں وہ میٹیریل لگاؤں گی آلو گوبی جو میں نے میش کیا ہوا تھا اور اس میں مسالہ پہلے سے ہی تیز تھا اس لیے مجھے ڈالنے کی ضرورت نہیں اگر آپ لوگوں کو آلو گوبی کے پراتو میں زیادہ پسند ہے تو اس میں آپ ہری مرچے اور کرش کر کر کے ڈال سکتے ہیں اور اس کو دیسیگی ڈالیں اس کو دیسیگی کے ساتھ بنائیں آئل کے ساتھ بنائیں لیکن دیسیگی میں اگر بنائیں گے تو اس کی بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا اس کو میں ساری طرف اسی طرح سے اپلائے کر دوں گی ہر طرف سے ہر طرف لگا دوں گی اس کے بعد میں جو پہلے میں نے روٹی بیل کے رکھی ہوئی تھی اس کو میں اس کے اوپر رکھوں گی اور اس کو تھوڑا سا اس کے اندر خوشک آٹا بھی لگا دوں گی تاکہ ایک دوسرے سے روٹی اچھی طرح سے چپک جائے یہ دیکھیں اس طرح سے لگا کے اس طرح سے ساری طرف خوشک آٹا لگا کے پھر اس کے بعد میں نے جو پہلے سے روٹی بی ہوئی تھی اس کو اچھی طرح سے سائیڈوں سے میں پریس کر رہی ہوں یہ دیکھیں جی سائیڈ اس کی اچھی طرح سے پریس کر کے اس کو ہلکا سا دبانا ہے اور اچھی طرح سے اس کو پکڑ کے دو تین دفعہ اس طرح ہم نے اس سے کر جتنا بڑا ہو سکتا ہے اس طرح ہو جائے اب یہ دیکھیں جی میں تبوے پہ ڈال چکی ہوں ایک اس کی ایک اور میں ٹپ دوں گی کہ یہ زیادہ ہائے فلیم پہ نہیں بنتا اگر ہائے فلیم پہ بنے گا تو اس کا ٹیکسچر نہیں آئے گا اور یہ والا پراتھا تھوڑا بہت زیادہ جسے کہلو گرم توا تھا جو میں نے اس پہ پراتھا ڈال دیا جس کی وجہ سے اس کا ٹیکسچر اچھا نہیں آئے تھا اور اگر لک اچھی نہیں آئے گی تو کھانے کا بھی اتنا دل نہیں کرے گا تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہزبنڈ کو گوبی کے پراتھوں کے ساتھ چائے اور اچار بہت پسند ہے اور چائے تو گوبی کے پراتھوں کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے یہ دیکھیں جی اب میں اسے ٹرن کروں گی پہلے میں نے گھی لگایا اور اس کے بعد میں ٹرن کروں گی یہ دیکھیں پھر سے میں گھی لگا رہی ہوں اور اب میں اس پراتھے کو ٹرن کروں گی لیکن اس کا جو مجھے لک اتنی خاص اچھی نہیں لگی کیونکہ تھوڑا سا تیز گرم تھا اب میں دوسرا پیڑا جب بناؤں گی دوسرا پراتھا بناؤں گی تو پھر آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کی اس کی تھوڑی لک بھی اچھی آئے گی یہ دیکھیں یہ پراتھا ریڈی ہو گیا ٹیسٹ ویسا ہی ہوگا لیکن تھوڑی سوری میرے گلے میں تھوڑا پرابلم ہے تو اس لیے یہ دیکھیں پراتھا is ریڈی یہ دیکھیں لیکن اس کی تھوڑی لک نہیں اچھی گئی میں آپ پراتھا بناتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ دوسرے کا ٹیکسچر بھی بہت اچھا آئے گا یہ جی چائے ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں ساتھ گرما کرم کڑک چائے ریڈی ہے اور چائے کے ساتھ اچار گوبی کے پراتھا اور چائے یہ تو بڑا مزیدار سا لگتا یہ اندر سے دیکھیں یہ اتنا سوفٹ بنتا ہے اور یہ میرے بیٹے کو بہت پسند ہے گھر میں سب بہت شوک سے کھاتے ہیں آپ یہ دیکھیں میں دوبارہ بنا رہی ہوں یہ دیکھیں اسی طرح وہی چیز میں نے سارا مٹیریل ڈالا مٹیریل ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں مٹیریل ڈالنے کے بعد میں نے آٹے کو تھوڑا سب طرف لگایا پھر سائیڈ سے پریس کیا اور پھر اس کو ہاتھ سے جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کرنے کے بعد ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہم نے تھوڑا بڑا کرنا ہے اس پریسپی سا ہوتا اور یہ کہ میں مٹیریل اندر زیادہ ڈالتی ہوں یہ دیکھیں جی آپ کو میں دکھا رہی ہوں اب میں آئل لگایا میں نے اور اس دفعہ میرا توا تھوڑا زیادہ گرم نہیں ہے اور یہ میڈیم فلیم پہ یہ بن رہا ہے تو اب دیکھئے گا اس کی لکھ کتنی اچھی آتی اس طرح سے اور پہلے توے پہ گھی نہیں ڈالتے پراتھا ہمیشہ کوئی سب آپ نورمل پراتھا بھی بنا رہے ہیں تو پہلے آپ ایک سائیڈ اس کی پکائیں پھر گھی لگائیں اور اس کے بعد اس کو ٹرن کریں یہ دیکھیں اب اس کی لکھ کتنی اچھی آئی ہے یہ دیکھیں کمال کی اس کی لکھ آئی ہے یہ دیکھیں کرسپی سا بنا ہے اور میرے موہ میں تو پانی آ گیا ہے اب اس کا اندر سے آپ تیکسچر دیکھئے گا تیکسچر دیکھئے گا یہ دیکھیں جی اب میں اس کو ٹیشو والی پلیٹ میں رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں کمال کا بنائی کمال کی لکھ ہے اس کا ٹیکسچر بہت اچھا ہے اور کھانے میں بہت لذیز اور مزے کا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پلیز مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ رب رکھا جی